واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتی درخت سی جو بھوٹا سی اس نے بہت ساندھ سی کیوں شوٹا بچہ اس تکولا کے کھیڑ دا ہے ایسے تریقی نل او دو میں وڈے ہوندے رہے ایک دن سیب دا درخت بھی کافی بڑا درخت بڑ گیا تیو جڑا بچہ سی وہ بھی کافی وڈا ہو گیا ساتھ سال دی اس تی عمر ہوگی ہونو تھوڑا جاکہ اٹوسنار آیا کردہ سی کھیڈن لی جیادہ ساماؤں رہے پر دیکھا ماں وڈے کدھے سکول تے کدھے ایدھر ادھر اس تریقی نل جڑا اس سیب دا بھوٹا سی درخت سی وہ بھی تھوڑا نراش رین لگ گیا کہ انہو بچہ میرے نل کٹ کھیڑ دا ہے پر اس نے اس کا عزی تسلی سی کہ ہفتے دے وڈے ایک دو دن تا اکڑی لی دا ہے میری کھڑی آ جاندہ ہے جنہو بچہ اس سیب دے درخت کھڑی کھڑنا لی ہوں دا تو وہ بہت کچھ خوایا کرتا تو وہ بچہ اس دے فلوی آ کے کھایا کرتا اسے تریقے دے نال اس بچے نے ہولی ہولیوں دے کھڑی آنا کٹ کر دیتا تو ایک وارتہ اس طرح ہو گیا کہ چار پانج مہینے نہیں آیا چارہ پانجہ مہینے بعد جدو وہ بچہ اس سیب دے درخت دے گول آیا تو اس درخت نے پوچھا کہ کی گا تو میری کھڑی آن دا نہیں وہ کہندہ ہن میں تیری نال نہیں ہن میں کھڑا ہونے آنا کھڑنا ہون دا ہے پھر آج میں بڑا اداعہ ساتھ میرے کھڑی کھڑن لی کوئی کھڑا ہونے نہیں ہن وہ سیب دا درخت تو اس نے کہندہ ہے کہ کوئی کھڑ نہیں تو اس طرح کر میرے کتے بہت سارے فل لگی ہوئے نہیں بہت سارے سیب لگی ہوئے نہیں اس سارے توڑ کے تو لے جا تو کسی بھی سیب بند پپاری نو بیچ دے وہ تنو پیسے دے 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 گا تو تیری کھڑی کھڑا ہونے آ جانگی اسی طرح ہی ہویا وہ بچہ سارے فالتے اڑ کے لے گیا تو خوشی خوشی چلا گیا وہ تا خوشی خوشی گیا پر اس سیب دا بوٹا ایک وری پھر تو نراج ہو گیا نراج ہو گیا کیونکہ بچہ ہونے واپس نہیں سی پرتے لمبا سامنہ لنگ گیا ہونے بچہ نہیں آیا کئی سال لنگ گیا کئی سال لمبات آج اسنو دوارہ وہ بچہ دسیا ہونے بچہ نہیں ہونے بندہ بن گیا سی اس تا ویاہ ہو گیا سی اس تی کاروالی سی اس تی بچے بھی سی جدو اس نے اسنو ہوندیاں ویکیا تا سیب دا درخت پھر بڑا کش ہویا اس نے اسنا ایک علبات کی تی تی کہا کہ آ میرے نل کھیڑ وہ کہن تا ہون میرے کولے تیری نل کھیڑن دا سامنہ نہیں ہون تا میرے گاں بچے بھی ہو گئے دی ہون میرے کولے انہ سامنہ کی تھی کہ میں کھیڑ لما ہون تا میں بچے اندار کاربن آنا ہے میں بہت مصیبت دے بھی چلانگ رہاں میرے کولے پیسہ ٹکا ہے سویلے کوئی نہیں میں نو سمجھ نہیں ہوں دی کہ میں آمدنی کتھوں کر رہاں تا وہ سیب دا درخت کہیں دا کہ تُو اس طرح نہ کر تُو نراج نہ ہو تُو میرے یہاں تینیاں وڈل ہے جہاں میرے اُو تی جروری جڑی لکڑ ہے جڑی تنی چاہی دی ہے اُو تی لے جا تے اپنے بچے اندار کاربن آنا اسی طریقے ہی ہویا اُو بندہ ساریاں ٹینیاں تے ہور جروری سمان جڑا اس درخت دنال سی ہو لے گیا تے اس نے اپنا کاربن آ لیا کاربن آ لیا تے سکھی سکھی وسن لگا تے اس تو بعد پھر اوپر تکینی آئے اُو سیب دا درخت ایک واری پھر تو نراج ہو گیا کہ او چلا گیا ہے ہونہ اس نے پھر میری وات نہیں پچھنی پھر کئی سال بیٹھ گئے ہونہ اس نے پھر دواری دسیا تے آج جو بجرگ ہو گیا سی آج جو بجرگ ہو کے جدو باپس آیا تا سیب درخت نے ایک وار پھر فریاد کی تھی کہ آجا آپا کھڑ گئے میں نو لگ دا ہم تو دنیاوی کمہ تو فارغ ہو گیا ہے او کہندہ میں دنیاوی کمہ تو فارغ تا ہو گیا ہے پر ہونہ میرے چینی جان کے تے کہ میں تیری نرکھیڑ لوں ہونتا میں چونہ ہے کہ میں دنیاوی کمہ تو فارغ گان تے میں کتے کمکے آما میرے کڑے کوئی کشتی ہوئے تھے میں دور نکل جاما ایک سکون والی جگہ تے جا کے کچھ سمہ رام کرا او کہندہ کوئی کالی میرا تو تنہ وڈل ہے میرا تنہ لے جا اس دی کشتی بناڑا جرور تیرے کام آئے گی اوہ خوش ہو گیا ہو گیا اوہ اس بجرگ نے جو ایک بچہ سی آج جو بجرگ بڑھ گیا سی اس نے اس تنے دی لکڑ لئی اس تو ایک کشتی بنا لئی کشتی بنا کے اوہ پھر کم من چلیا گیا بہت سال بیت گئے واپس نہیں آیا تیاج جو دو واپس آیا تو اوہ جڑا درخت سی اس نو دیکھ کے روپیا کیونکہ اس درخت دیا صرف جڑا ہی جڑا رہ گئی ہیں سا جو دو اس بجرگ نو اس نے آن دیا دیکھیا تو اس نو پہلا رست دی وچ اس نے کہہ دیتا کہ توں میرا بچہ ہیں اپا کٹھے ہی پھلے ہیں میں تر تو تھوڑا جا وڈا ہو پر میں تنو ہمیشہ بچیاں مانگو پا لیا ہے پر میں نو لگ دا ہے کہ ہن جے تو میں تو کش مانگن آ رہا ہے تاں تو نہ مانگیں کیونکہ ہن میرے کلے تینو دے لی کش بھی نہیں ہے جڑا کشت سے ہو میں سمیں سمیتے تینو دے دن دا رہا آج میرے کلے تینو دے لی ایک بھی چیز نہیں ہے میں تنو ساریاں چیزیں دے چکیاں تو بجرگ کہیں دا ہن میرے کش نہیں چاہی دا میں سارا کش کر لیا ہن میں نو سکون چاہی دا میں نو چیندی نید چاہی دیا میں نو پتہ نہیں سکون کتے ملے گا تاں وہ اس درخت نے اپنیاں جڑا والی اشارہ کر دیا کیا کہ ایک تھی آکے بیٹھ جا میرے کول ہو کے بیٹھ جا شرطیاں تینو سکون ملے گا تو بیٹھ گیا وہ اس درخت دیاں اکھاں پڑنگل پار گئیاں نم ہو گئیاں تو اس بجرگ دیاں بھی اکھاں پار گئیاں پر ہن دوما نو جکین تھی کہ ایک دو جی دی گل وکڑی ویچ بیٹھے سن بکل ویچ بیٹھے سن بلکلو سی درہا جویں ماپیاں نے اپنی بکل دے ویچ کرنیاں نا لیا ہوگے ہن تو انو سمجھ آگئی ہوگی کہ او رکھ کون ہے او رکھ او درخت او اپنے ماپے نی اپا سمیں سمیں تے انتوانے بانے بنا کے دور چلے جاننے ہیں کدھے مجبوریاں ہون دی ہیں کدھے کوئی لال چھوندہ ہے کدھے کوئی کردی جرورت ہوندی ہے اس طریقے نا لیا سنو سمیں سمیتی انہوں تو دور رہنا پیندہ ہے پر اپنے کدھے بھی انہوں دا باندہ حق ادا نہیں کر سکتے اپنے ماپے او دا جنہا کرد ساڑے سرتے ہوندہ ہے او تو اپنے نہیں اتار سکتے پر انہوں دی سیوہ تا کر سکتے ہیں ماپے او دا رتبہ بہت وڈا ہے ماپے او ساڑے لی انگنت قربانیاں کردے نے جو کہ گنیاں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ نا وچھو بہت دیا تھا سنو پتہ بھی نہیں لگ دیا کہ ماپے او نے ساڑے لی کی کچھ کیتا ہے اس کر کے اپنے دا باندہ حق جرور ادا کریے انہ دی سیوہ کرے کریے کیونکہ جڑی ماں ہے جڑا پیو ہے او بننا کوئی آسان کم نے انہ نے ساڑے لی آپ دے ہر چاوانوں شکے سے دنگیاں ہدا ہے صرف اس کر کے کہ ساڑے چام لاپورے کیتے جا سکتے